حسن ایجاز آپ ہمارے ساتھی رہیے بابر آوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ناظرین کو وہ سنواتے ہیں انہوں نے گھڑے میں گرا دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کو کھڑے میں انہوں نے اتار دیا ہے بجلی جو اب مہنگی ہونے جا رہی ہے وہ کوئی دھر میں میں اور آپ بھی ایک بلب جلانے کے قابل نہیں رہیں گے ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں گے ہماری جدو جود پرامن ہے لیکن آج پھر بدمنی کا ایک پروگرام بنایا گیا ہے اور پنجاب پولیسے خاص وہ لوگ چن کے جو دشمنی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ان کو لائے گیا ہے وہاں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ عارضی طور پر نوے دن کے لیے آئی تھی اس حکومت کا منڈٹ ختم ہوئے بھی کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور ان کو استعمال کیا جی آ رہا ہے جس طرح سے جلیاں والا بات کے لیے جنرل ایڈوائر نے جنرل ڈائر کو استعمال کیا تھا اور وہاں لوگ مارے گئے تھے اس وقت جو بھی کسی طرف سے بھی جانی نقصان جو ہوتا ہے وہ غریبوں کے بچے ہیں ان کے اپنے بچے تو باہر ہیں جو گھر جل رہے ہیں وہ غریبوں کے گھر جل رہے ہیں ان کے اپنے گھر تو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں میشت جدر مرضی جائے جب ان کا ڈالر پہنگا ہوتا ہے اب کل ڈالر جو تھا وہ تین سو تین سے اوپر چلا گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہنگائی ہے وہ پھر اور ٹرپل ہو جائے گی ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی چند دن میں نہیں ایک چوبیس گھنٹے میں اندر ہو جائے گی اس لیے یہ دوسری بات تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پنجاب کولیس کو یہاں پہ بلایا گیا ہے کیوں یہ گرفتاری کرنا چاہتے ہیں آپ ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھیں جو کال عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہی ہے جو الیکشن چاہتا ہے وہ گڑبر کیوں چاہے گا ہم تو گڑبر نہیں چاہتے اور جو الیکشن نہیں چاہتا وہ گڑبر کیوں نہیں چاہے گا وہ تو گڑبر چاہے گا تاکہ الیکشن نہ ہو ایک دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور عمران خان کی جان کو جن سے خطرہ ہے وہی بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں وزارت داخلہ نے بتایا ہمیں تو نہیں کوئی خواب آتا کہ کوئی خطرہ کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں تو وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ان کو خطرہ ہے خطرے کے باوجود کل سپریم przekورٹ پاکستان نے ان کو ریلیز کیا اور رات کو کسٹڈی اس لیے سبیم کورٹہ پاکستان نے اپنے پاس رکھی تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کے کوئی اور نقصان کسی انسان کا یا کسی کی جان کا یا کسی کے مال کا یا کسی کے بچے کا یا کسی کے گھر کا نہ ہو اور وہ کمیٹمنٹ دی عمران خان نے کہ ہماری رول آف لاؤ کے نیچے اور جدو جودہ ہماری آئین کے مطابق ہے اس وقت میں وان کرنا چاہتا ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ ایک دو لوگوں کی خوشنودی کے لیے پورے پاکستان کو آگ میں نہ چونکیں جو اب آگ لگی ہے پاکستان میں آ کے وہ دو قسم کی ہے ایک تو معاشی آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری بیچینی کی آگ ہے دنیا ساری بیچین ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا پاکستانی بیچین ہے کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملتا جو یہ نہ پوچھتا ہوں کہ بتائیں سار یہ ہم بچے کدھر رکھے ہیں بتائیں ہم کیا کرے ہیں بتائیں گزارہ کیسے ہو گیا بتائیں کس طرح سے ہم میں گائی میں تو یہ باتیں وہ جو آپ کے دل کی کر میں رہا ہوں یہ باتیں وہ جو سوچتے ہیں آپ میں کہتا ہے عمران خان ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے جو آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کو شکار کرنے کے لیے یہ شکاری ڈونڈے گئے اور یہ وہ شکاری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ابھی تک کہہ دیں نا بڑا لمبا آپریشن ہو گیا وہ جو کچھے کے علاقے میں تو کچھا ڈاکو بھی کون سا پکڑا اس کا نام بتائیں کون سا ڈاکو کا سردار پکڑا اس کا نام بتائیں پکے کے ڈاکو اصل خطرہ ہے پاکستان کو پکے کا ڈاکو ایک باہر بیٹھا ہوا ہے دوسرا پکے کے ڈاکو وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں پوری قوم کو نہیں مانتا میں صرف مانتا ہوں اس بات کو کہ صرف میرا اقتدار رہے اور یہ چلتا رہے ایسا نہیں چل سکتا یہ ملک آئینی ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی پابندی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی ہیں مجھے یہ بتائیں کیا افغانستان میں کوئی ایسی پابندی اس وقت ہے آنسر ایس نو کیا افغانستان کا ڈالر کا ریٹ ہم سے اچھا ہے آنسر ایس تو لوگوں کو کدھر دکھل رہے ہو جو جمہوریت مانگ رہے ہیں جو آئین مانگ رہے ہیں جو امن مانگ رہے ہیں ان کو کدھر دکھا مار رہے ہو تم پھر یہ جو ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں جو غریب علاقے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں گندم پیدا نہیں ہوتی وہ کدھر سے ساڑھے چار ہزار من والی گندم خریدیں گے اسلام آباد میں جو آٹا ہے وہ دو سو سے کراس کر گیا رات کو اس لیے یہ وہ آلات ہیں جن میں ایک سادہ فاربولہ یہ ہے جو امنی دیرے آئین دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ سارے ووٹر ہیں کوئی نوکری پہ ہوا تو وہاں سے ووٹ ڈالے گا خط لکے اس کا ووٹ آئے گا ڈاک سے آپ جو میری طرح یا رہتے ہیں باہر نوکری میں نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جائیں گے اپنے ووٹ ڈالیں گے تو قوم سے کیوں ڈر رہا ہے کوئی بچوں سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے آئین سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے تو اس لیے یہ وہ آلات ہیں جو بڑے گمبیر ہیں اور عمران خان کی زندگی کو اور ان کی صحت کو جن سے خطرہ ہے ان کے حوالے کرنے کی پھر تیاری ہو رہی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں طریقے ان صاحب کی دوبارہ سے کال ہوگا کہ دفتار کنان گھوٹ میں آئیں اور انتشار کیا ہے کیا کال ہوگی آپ لوگوں کی یہ انتشار پھیلائیں جو ہے یہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا جو روز بیٹھ کے ٹی وی پہ انتشار پھیلاتا ہے ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا نہ ہمارا انتشار ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں انتشار پھیلائیں گے الیکشن نہیں ہوگا ان کے انتشار کو آئیے آپ بھی اور ہم بھی سارے مل کے ناکام کریں فیلال ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون کے مطابق سلوک کریں یہ غیر آئینی ہوگا کہ اگر پنجاب کی پولیس جہاں سے عمران خان کو گرفتار کرے یا کسی نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا آئین پہ عمل نہ کرو میں آخری بات آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں کہہ دیتا ہوں سوال کے دورانی عمران خان جب تک جیل نہیں بھیجا گیا تھا کیا